آج کے لیسن میں ہم انفیکشن کے بارے میں بات کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اس دعا کے ساتھ اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں ربی زیدنِ علمہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے علمِ اضافہ فرما آپ کو پتا ہے کہ علم جو ہے وہ دولت سے زیادہ قیمتی ہے کیونکہ اگر آپ کے پاس علم حاصل اگر آپ کے پاس علم ہے تو آپ دولت حاصل کر سکتے ہیں لیکن اگر دولت ہے تو اس سے علم حاصل نہیں ہو سکتا تو انفیکشن کیا ہوتے ہیں انفیکشن جو ہے آپ کو پتا یہ بیماریاں ہیں جو کہ خردبینی جانداروں سے پیدا ہوتی ہیں تو انفیکشن جو ہے خردبینی جاندار جو ہیں جن کو مایکرو آگنزم کہتے ہیں جس میں وائرس بیکٹیریا فنجائے اور دوسرے یہ پیراسائٹس ہوتے ہیں یہ جب انسانی یا پودوں کے جسم میں داخل ہوتی ہیں حملہ کرتی ہیں اور اس سے جو فساد پیدا ہوتا ہے اس کو انفیکشن کہتے ہیں یعنی اس میں جان انسانوں اور ہیوانوں اور پودوں کو جو مایکرو آگنزم حملہ آور ہوتے ہیں تو یہ خردبینی جاندار جیسے ہم نے پچھلے لیسن میں بھی دیکھا تھا ان کی یہ بیکٹیریا بھی ہو سکتے ہیں یہ وائرسز بھی ہو سکتے ہیں اور یہ فنجائی بھی ہو سکتے ہیں تو جو انفیکشنز ہیں ان کو متدی بیماریاں کہتے ہیں متدی بیماریاں جو ہیں وہ ایک انسان سے دوسرے انسان کی طرف پھیل جاتی ہیں یعنی متدی بیماریاں جو ہیں ان میں یہ فنجائی پیراسائٹ بیکٹیریا اور وائرسزز سے پھیلتی ہیں اور ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگ جاتی ہیں اور ان کے میں بخار ہو سکتا ہے موشن لگ سکتے ہیں جو ان کی علامات ہیں اٹھی ہو سکتی ہے ناک سے پانی نکلتا ہے گلہ دکھتا ہے سردرد ہوتا ہے خانسی کف آتی ہے اور جوڑ دکھتے ہیں تو بہت سارے جو ہیں بیماریوں کے نام ہیں ہم کچھ عام بیماریوں کے بارے میں دیکھیں گے جیسے وائرس سے انفلونزا نزلہ زکام چیچک پولیو ہیپٹائٹس اور ایڈ ڈیسی مولک بیماریاں ہوتی ہیں تو انفلونزا وائرس جو ہوتا ہے یہ جو ہمارا نظام تنفس ہے اس کو افیکٹ کرتا ہے اور اس سے سردرد ہوتا ہے خانسی بخار اور جسم میں جو ہے وہ درد ہوتی ہے تو اس کے لیے جو ہے ویکسن بھی کرا سکتے ہیں اور اپنی خوراک کا خیال رکھنا چاہیے پھر فلو ہے فرو میں بھی جو ہے ناک سے پانی بیتا ہے آنکھیں لال ہو جاتی ہیں یہ بھی وائرل ڈیزیز ہے اس کے علاوہ چیچک ہے چیچک پہلے بہت کومن تھی اس سے داغ رہ جاتے تھے لیکن ویکسینیشن کی وجہ سے اب دنیا سے چیچک کا خاتمہ ہو چکا ہے صرف چیچک جو ہے لیبارٹریز میں اس کے جرمز جو ہیں وہ موجود ہیں پھر پولیو ہے جس کو سوکھے کی بیماری کہتے ہیں اس کے بھی اوپر ویکسینیشن کے دیے پولیو کے قطرے پلائے جاتے ہیں اس سے قابو پالیا گیا ہے تو اپنے بچوں کو چھوٹی عمر میں پولیو کے قطرے ضرور پہلانے چاہیے پاکستان میں کچھ لوگ ہیں جو اپنے بچوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں انہوں نے پولیو کے قطرے نہیں پلاتے پھر اس کے علاوہ جو ہے ہپیٹائٹس وائرس ہے ہپیٹائٹس وائرس جو ہے وہ جگر کی بیماری کا نام ہے جو جگر سکڑ جاتا ہے اس کو کالا یرکان بھی کہتے ہیں یہ آہستہ آہستہ جگر کے کام کرنے کو ختم کر دیتا ہے اس کی علامات میں سے آنکھوں اور ہاتھوں کا پلات پن ہے جس کو یرکان کہتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ گہرے رنگ کا پشاب آتا ہے اور بندہ کمزوری محسوس کرتا ہے پھر ایچ آئی وی یا ایگز کی بیماری ہے جو انجیکشن سے پھیلتی ہے اس کے علاوہ غیر شادی کے بغیر تعلقات قائم کرنا گندہ خون لگوانا اور اس سے بھی پھیلتی ہے تو قرآن میں اللہ تعالی نے کہا ہے وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اِنَّا حُقَانَا فَاشَا وَاسَاءَ السَّبِيلَا تم زناکاری کے قریب بھی مت جانا بے شک یہ بے ہیائی کا کام ہے اور بہت بری راہ ہے تو زنا مت کرو سن لو جس نے اپنی شرمگاہ محفوظ رکھی وہ جنت ہی ہے جنت میں جانا بہت آسان ہے اگر ہم اسلام کو فالو کریں پھر بیکٹیریا سے جو پیدا ہوتی ہیں بیماریاں ان میں فوڈ پوائزننگ نیمونیا ٹائفائیڈ متعددی بخار یا حیزہ ہے تو فوڈ پوائزننگ جو ہے وہ خوراک پہ جراسیم پیدا ہو جاتے ہیں اس وجہ سے ہوتی ہے نیمونیا جو ہے وہ ہمارے جو پھیپڑے ہیں ان کے انفیکشن کا نام ہے اور جو ٹائفائیڈ فیور ہے اس کو متعددی بخار کہتے ہیں اس سے پیٹ میں افسر بن جاتے ہیں اور ہیزہ جو ہے اس سے بہت زیادہ وارمٹنگ اور ڈائریا لوز موشن ہوتے ہیں جس سے بندے کا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے اور اس سے اس کی بہت لاغر حالت ہو جاتی ہے ٹی بی جو ہے وہ جسم کے مختلف حصوں کو متاثر کر سکتی ہے اور ٹی بی جو ہے اس کے لیے جو ہے تھنڈے پسینے آتے ہیں لو گریڈ فیور ہوتا ہے اور کمزوری محسوس ہوتی ہے پھر اس کے بعد فنجائی سے پیدا ہونے والی کامن بیماریاں جو ہیں وہ اتھلیٹ فوٹ رنگ ورم رسٹ اور سمٹ ہیں تو جو اتھلیٹ فوٹ ہے وہ پاؤں کی جو انگلیاں ہوتی ہیں ان کے بیچ میں فنگل انفیکشن سے ہوتا ہے اور رنگ ورم جو ہے وہ بھی ایک فنگل بیماری ہے جو کہ جسم کے مختلف حصوں کے اوپر فنگائی جو ہیں وہ گروہ کرتے ہیں پھر رسٹ ہے رسٹ پودوں کے ایک بیماری ہے جس میں پتوں کے اوپر براؤن سپورٹس بن جاتے ہیں اور سمٹ جو ہے یہ مکہی کو جو ہیں فنجائی جو ہیں وہ خراب کر دیتے ہیں تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خردبینی جاندار انسان کے اندر داخل کیسے ہو سکتے ہیں تو عام طور پہ جو فیپڑوں میں جو انفیکشن ہوتا ہے اس کے ہوا کے ذریعے جو ہیں وہ خردبینی جاندار ایک انسان سے دوسرے اندر چلتے ہیں تو اس لیے جب ہمیں خانسی آئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے موں کے آگے رمال رکھیں اپنا بازو رکھیں کیونکہ جب ہم خانستے ہیں تو اس کے اندر جو ڈروپلیٹس ہوتے ہیں اس سے بہت دور تک جو ہیں انفیکشن کے پارٹیکل جا سکتے ہیں پھر پانی کے ذریعے جو ہے گندے پانی کے الودہ پانی کے ذریعے جراسیم ہمارے اندر داخل ہوتے ہیں پھر خوراک اگر خراب ہو گئی ہو بہت دیر تک باہر پڑی ہو تو وہ بھی جراسیم کو اندر لے جانے کا باعث بنتی ہے اس کے علاوہ ڈینگی اور ملیریا جو ہیں وہ مچھر کے کٹنے سے پھیلتے ہیں اس کے علاوہ تشنج بیماری جو ہے وہ اگر ہمارا جسم پہ کٹ لگ جائے تو اس سے تشنج کے جراسیم اندر چلے جاتے ہیں اس کے علاوہ کلوز جلدی کانٹیکٹ سے مس کرنے سے سکیبیز جلدی بیماریاں وہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو لگتی ہیں اس کے علاوہ خون کے ذریعے سے اگر خون کے اندر جراسیم پائے جاتے ہیں آپ نے خون کی بوتل لگوائی ہے تو اس کی وجہ سے بھی جراسیم اندر داخل ہو جاتے ہیں گندی سرنج استعمال کرنے سے بھی اندر جراسیم جا سکتے ہیں تو ہمیشہ کوشش کریں کہ پلاسٹک کے پیک والی اپنے سامنے کھلوا کے اگر آپ نے انجیکشن لگوانا ہو تو سرنج ساف ستری ہو ڈسپوزیبل ہو پھر کچھ جراسیم جو ہیں کتے کے کٹنے سے بھی انسان کو بیمار کر سکتے ہیں تو جو ہیں ہوا کے ذریعے پانی کے ذریعے جانوروں کے ذریعے خون کے ذریعے اور جو ہے آپس میں کلوز کانٹیکٹ جو ہے اس کے ذریعے جو ہیں انسان بیمار ہو سکتا ہے تو اس کی یہ ہے کہ بچاؤ کیسے کرنا چاہیے تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ دعا پروٹیکشن کی پڑھنی چاہیے بسم اللہ اللہ زیلاجدر مآسمی شیعیم فیل آردی والا فیسسا مائیوہ و السمیل علیم صبح شام تین دفعہ یہ موت کے علاوہ ہر بیماری سے ہمیں اپنی حفاظت میں رکھتا ہے تو یہ دعا چھوٹی سی دعا ہے یہ ضرور یاد کرنی چاہیے اس سے ہم ہر طرح کی شر سے پروٹیکشن میں آ جاتے ہیں پھر ہمیں ہاتھ دھونے کی عادت جو ہے وہ اپنانی چاہیے کیونکہ ہاتھوں میں بہت زیادہ جراسیم لگے ہوتے ہیں تو جب بھی ہم کھانا کھائیں ٹوائلٹ یوز کریں اپنے ناک کو ہاتھ لگائیں اور کوئی چیز پکانے لگیں تو ہمیں اپنے ہاتھ ضرور دھونے چاہیے کیونکہ ہاتھوں کے ذریعے سے جراسیم ہمارے پیٹ میں جاتے ہیں کھانے کی چیزوں کے اوپر پھر ہمیں صحت بخش اور تازہ غزہ کا احتمام کرنا چاہیے اس کے علاوہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب کوئی کھانے کی چیز رکھو تو اسے دھانک کر رکھو تو کوئی بھی کھانے کی چیز جو ہے اسے دھانک پر رکھنا چاہیے مٹی جو ہوتی ہے اس میں بھی خردبینی جاندار ہوتے ہیں مکھیاں مچھر یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ انفیکشن کو ٹرانس میٹ کرتے ہیں تو اس لیے چیزوں کو ڈھانپ کے رکھنا چاہیے اور فروٹس اور ویجیٹیبلز سبزیوں کو اچھی طرح دھو کے کھانا چاہیے کیونکہ ان کے اوپر مٹی لگی ہوتی ہے تو اس سے بھی جراسیم ہمارے اندر جا سکتے ہیں پھر ہمیں اپنے دانتوں کی صفائی کا خاص احتمام کرنا چاہیے اس کے لیے جو ہے ہم مسواق کا استعمال کر سکتے ہیں مسواق کا استعمال کرنا سنت بھی ہے ایک سنت زدہ کرنے کا سواب جو ہے سو شہیدوں کے برابر ملتا ہے یہ موں کی صفائی کا ذریعہ بھی ہے بلغم بھی خاتمہ کرتی ہے نگاہ کو تیز کرتی ہے آواز کو صاف کرتی ہے میدہ کی اصلاح کرتی ہے حازمہ بہتر بناتی ہے تو اس سے ہمیں دنیاوی فائدہ بھی ہے ہمارا ایمان بھی تازہ ہوتا ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالی آخرت میں بھی ہمارے لئے عجر محفوظ رکھے گا پھر اس کے علاوہ انفیکشن سے ہم کیسے بات سکتے ہیں صفائی نصف ایمان ہے اللہ تعالی نے کہا کہ ایمان کا صفائی نصف ایمان ہے یعنی آدھا ایمان اس پہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے اردگرد کو اپنے محول کو صاف رکھیں تو روح کی صفائی جو ہے وہ قرآن جیت پڑھنے میں ہے جمعے کو نہانا سنت ہے اور اپنے اردگرد اپنے سکول کو صاف کریں اپنے محول کو صاف کریں محول میں اپنا گھر اپنی گلیاں اپنا شہر ساری چیزیں آ جاتی ہیں آپ دیکھیں کہ جب ہم باہر کے ملکوں کی تصویریں دیکھتے ہیں تو وہ کتنے صاف ست رہے ہیں لیکن اگر ہم اپنی گلیاں دیکھیں تو کیا یہ بات ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے تو ہمیں ان کے بارے میں سوچنا چاہیے پھر دن میں ایک مرتبہ ہمیں ضرور نہانا چاہیے تو نہانے سے جسم میں جو جسم کے اوپر جو جراسیم لگے ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں پھر ہمیں صفائی کے کیونکہ ناخن جو ہیں وہ بقائد کی سے تراشنے چاہیے جب ناخن بڑے ہوتے ہیں تو ان کے نیچے مٹی جم جاتی ہے اس میں جو ہے خردبینی جاندار جو ہیں وہ پرفرش پاتے ہیں تو اس لیے کم از کم ہفتے کے ہفتے سا دن بعد جمعے کے جمعے ہم اپنے ناخن ضرور تراشنا چاہیے ناخن تراشنا مسواق کرنا اور شاور جمعے کے جمعے لینا سنت ہے پھر اگر کوئی زخم لگ جائے تو زخم کو صاف کرنا چاہیے فوراں اور کچھ نہیں تو صاف پانی سے دھونا چاہیے اور کیونکہ ٹیکنس کے جراسیم جو ہیں وہ زخم کے ذریعے جسم میں جاتے ہیں اور تشنوج کا باعث بنتے ہیں تو اس کے لیے ویکسین بھی کرانی چاہیے اور انجیکشن بھی لگوا لینا چاہیے پھر ای پی آئی جو گھر گھر جا کے پولیو کی ٹی بی کی ڈفتیریا تشنوج کی لیتے ہیں ویکسین وہ کرانی چاہیے یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول کی قرب سے پیش کی گئی موسیقی